بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہندوستان میں اسلام خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں ہی آگیا تھا جب لسویلہ کے سرحدی علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا محمد بن قاسم کے دیبل پر حملے کے بعد ایک بار پھر اس خفرستان میں توحید کے نعرے بلند ہوئے محمد بن قاسم کی ذاتی شخصی خوبیوں نے بھی مقامی آبادی کو بہت متاثر کیا اسلام کے برابری کے کانسیپٹ نے برمنوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو ایک نئی امید دلائی پھر محمود گزنوی، محمد گوری، کتب الدین ایبک، اتمش، خلجیوں اور لوڈیوں کی حکومتوں نے مسلمان عالموں کے لئے اس اجنبی دیز کے وسطے کھول دئیے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا پانی پت کی پہلی جنگ میں زہیر الدین بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر ایک نئی ریاست کی تشکیل دی گزشتہ تمام حکومتوں کی افادیت ایک طرف اور مغل سلطنت کی ایک طرف ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان میں مغل سلطنت کے جدامجد زہیر الدین بابر کے بارے میں بات کریں گے بابر کا اصلی نام زہیر الدین تھا لیکن انہیں بابر یعنی شیر کہتے تھے جب انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد فرگانہ کی حکومت سنبھالی تو زہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے لقب سے تخت نشین ہوئے بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا اور والدہ کا نام قتلک دگار خانم ہے بابر کا سلسلہ نصب والد کی جانب سے تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے پانچویں پشت میں جا ملتا ہے بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھی بابر کا سلسلہ نصب والدہ کی جانب سے چنگیز خان سے پندروی پشت میں جا کر ملتا ہے بابر کے والد کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف بارہ برس تھی نو عمر حکمران کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا کیونکہ اقتدار کے دعوے دار بہت سے تھے بابر کے مامو سلطان محمود مرزا نے حسار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد مرزا نے سمرکند سے فوجی پیش قدمی کر دی بابر نے اپنے مخالفین پر قابو پا کر سمرکند پر بھی قبضہ کر لیا تاہم اپنے صدر مقام اندی جان میں سازش کے باعث انہیں سمرکند چھوڑنا پڑا وہ اندی جان گئے اور سازش کا خاتمہ کیا شیبانی ہان کے حملوں کے باعث بابر کو سمرکند اور فرگانہ چھوڑنا پڑا یہ وہ وقت تھا جس میں بابر نے بہت کچھ سیکھا بدخشان پر محمد مقیم کی حکومت تھی بابر کی آمد پر وہ قلعہ بند ہو گئے لیکن چند دن میں ہتھیار ڈال دئیے بابر نے اس شہر کی حکومت سنبھالنے کے بعد شہر کو بڑی ترقی دی یہاں باغات لگوائے تعمیرات کروائیں اور نظم و نسک پر توجہ دی ناظرین اسی وقت اس زمانے میں برے سگیر سے خبریں آنے لگیں کہ ہند کے فرما رواز سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے ان کی جگہ ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور عمرہ کے درمیان آئے دن جھگڑے ہو رہے ہیں سونے پہ سہاگہ یہ تھا کہ سلطان ابراہیم لودھی اپنے عمرہ اور فوج میں مقبول نہ تھا وہ ایک شک کی مزاج انسان تھا لاتداد عمرہ اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی اور فوجی مدد کا یقین دلایا بابر اپنی افواج لے کر آگے بڑھا اور سلطان کی فوج سے آمنہ سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا سلطان ابراہیم لودھی کی فوج ایک لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف بارہ ہزار آدمی تھے مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سلار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اس شکست کے بعد بابر اور راجپوت سردار رانہ سنگہ سے لڑائی ہوئی جس پہ مسلم افواج نے رانہ کی فوج کو کاٹ کے رکھ دیا بابر خود بھی راجپوتوں کی بہادری کا موطرف ہو گیا دہلی کے تک پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروک کیا پھر گوالیار، حسار، ریاستے میوات، بنگال اور بیہار وغیرہ کو فتح کیا اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی 26 دسمبر سن پندرہ سو تیس کو آگرہ میں انتقال کیا اور حسب وسیعت کابل میں دفن ہوا اس کے پرپوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باگ کے نام سے مشہور ہے بارہ سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھٹی اور بلا آخر اپنے آئندہ نسل کے لئے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا تزکے بابر اس کی مشہور تصنیف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ کلم کا بھی بادشاہ تھا فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی اسے خاصا لگاؤ تھا بابر کو توپیں سلطان سلیم نے توفہ دی تھی یہ وہی سلطان ہیں جن کی زندگی پر ڈراما بن رہا ہے اور چنگیز جوشکون اور ترگت علب سلطان سلیم کا کردار ادا کرے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری سب اپ ڈیٹس ملتی رہیں اس پیغام کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں کہ خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں